یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ ہو اللہ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ رنگ یہ رنگ رنگ مولارنگ رنگ تیرے رنگ اللہ تیرے رنگ دھاا ہر سو ہر سو ہر جا ہر سو ہر جا آہ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ اللہ رنگ رنگ تیرے رنگ سارے بولو رنگ رنگ تیرے رنگ میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جنوے میرے جنگ سنگ تیرے رنگ رنگ تیرے رنگ رنگ تُو نے عطا کیا میں نے بھلا دیا تُو نے پھر سے دیا نہ شکر کیا نہ شکر کیا تُو نے پھر سے دیا دیتا ہی رہا دیتا ہی رہا دیتا ہی رہا موڑ دیے دریاؤں کے میں نے ہوا میں اڑنا شیدھ لیا میں نے ہوا میں اڑنا شیدھ لیا میری اگلی نظر ستاروں پر مولا میری اگلی نظر ستاروں پر پھر بھی میں تیرے شہاروں پر تیرے رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ اللہ رنگ تیرے رنگ تیرے رنگ میں جہاں بھی جاؤں تیرے جنگ میری جنگ سنگ رنگ تیرے 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 رنگ میں ذات پاتھ میں اونچ نیچ میں اور فرقوں میں بٹا ہوا میں ذات پاتھ میں اونچ نیچ میں اور فرقوں میں بٹا ہوا جو سچائی کو گھندلا دے دل ایسی گرد سے اٹا ہوا شکوا نہیں جسم کی مٹی سے اور روح بھی اب پہ تاب نہیں تیرے حکم پہ چلنا ایک طرف تیرا نام بھی لینا یاد نہیں تیرا نام بھی لینا یاد نہیں کم سے کم مجھ کو لاتا دے مالا 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 کم سے کم مجھ کو لاتا دے شیطار نفس کی جنگ جنگ دیرے رنگ دیرے رنگ دیرے رنگ میرے مالا رنگ دیرے رنگ دیرے رنگ رحمت دا دریاء الہی ہر دم وگدہ تیرا رحمت دا دریاء الہی ہر دم وگدہ تیرا عطل کرتا تھر 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 کم پڑ اچھیا شانہ والے رحمت دا دریاء الہی ہر دم وگدہ تیرا عطل کرتا تھر تھر کم پڑ اچھیا شانہ والے فضل کرتا پخشے جا سکتا میں جہبوں کالے میں جہبوں کالے تیرے رنگ رنگ اور بابا بلے شاک سوری دیکھو کیا فرما رہے ہیں سمجھنے والے سمجھیں گے اس بات کو وے بلے آسان مرنا نہ ہی دے گور پہ آ کوئی ہور گور پہ آ کوئی ہور نہ میں مومن وچ مسیتا نہ میں وچ کو فندیا ریتا نہ میں بھاکا بھچ پلیتا نہ میں موسان وفران کی جڑا میں کور کی جڑا میں کور کی جڑا میں کور میں جہاں بھی جاؤں دنیا میں تیرے جل میں میرے سنگ یا اللہ بخش دے تو عطار کو مولا سیتا تجھ تو اس پیارے کا جو سب نبیوں کا سرور ہے یا اللہ ہو پیارا اللہ اللہ یا یا اللہ ہو یا نبیوں نہ میں عمل کماما نہ میں فرض نبھا پلے گھن کو آئی نا جدھو سوچا شرماما تیری شان اچھے ری کہ میں مٹیاں دوں تیری سُڑ ارض میرے مالا مات کری تو مالا مات کری تو مالا عدل کرینا انصاف کری سفانا لک ذکر صدق اللہ المولان العظیم قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حق حبیبه مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یا اکتہو یسلون علی النبیس یا ایوہ اللذین آمنون صلو علیہ وسلم تسلیمہ پیار و محبت سے یہ عقیدہ اور نظریہ رکھ کر بارگاہ مصطفی میں درود و سلام ارض کرو کہ ہم کریم آقا علیہ السلام کی حدمت اقدس میں درود و سلام ارض کرتے ہیں ہمارے آقا گمبدِ خزرہ میں جلوہ فرما ہو کر اللہ کی دیوہی طاقت اور عطا سے ہمارے درودو کو سنتے بھی ہیں اور ہمیں جواب بھی انعائد فرماتے ہیں اب جس جس کا یہ عقیدہ ہے جہاں کھڑا ہے بیٹھا ہے اپنے کام میں مصروف ہے ایک بار بارگاہ مصطفی میں درود و سلام ضرور ارض کرے السلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ وَعَلَىٰ عَلِكَ وَا صَحَابِكَ وَسَلَّمْ عَلِكَ یا خاتم النبیجین یوں تو اللہ نے ہمیں زبان بھی عطا فرمائی اس کا بڑا احسان ہے کہ اپنے نبی کا امتی بنا کر کائنات میں بیجا ہوں لیکن جب کریم آقا علیہ السلام کی حدمت اقدس میں درود و سلام کی باری آئے تو پھر جم جم کر درود و سلام عرض کرنا چاہیے اس لیے کہ اللہ نے کائنات کی ہر شے ہمیں محمد کے صدقے میں عطا فرمائی ہے یہ کائنات بھی محمد کے صدقے میں ہمیں عطا فرمائی ہے پھر جب اس بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کی باری آئے تو پھر خموشی نہیں بلکہ پیار و محبت سے یوں تو کائنات کی ہر شے ان کی ذات پر درود و سلام عرض کرتی ہے پیچانتی ہے جانتی ہے اکدیس پاک کا مفہوم کریم آقا علیہ السلام ایک سفر میں تشریف فرماتے چند صحابہ بھی ساتھ تھے اب گزر رہے تھے راستے میں آواز آئی مولا علی کررم اللہ وجل کریم اب فرماتے ہیں پہلے آواز آئی پھر ختم ہوگی پھر حضور چلے پھر آواز آئی پھر ختم ہوگی پھر حضور چلے پھر آواز آئی لیکن میں بارگاہ مصطفی میں یوں عرض کرنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کون عاشق ہے کون ہے جو آپ کی حدمت اقدس میں اتنی محبت کے ساتھ اتنی چاہت کے ساتھ اتنے پیار کے ساتھ درود و سلام عرض کر رہا ہے آواز کیا تھی وہ آواز یہ تھی الصلاة و السلام علیکہ یا رسول اللہ الصلاة و السلام علیکہ یا حبیب اللہ میرے کریم آکاری صلی اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا علی وہ سامنے ایک پہاڑی چوٹی نظر آ رہی ہے مولا علی عزقہ حضور نظر آ رہی ہے پھر فرمایا اس چوٹی پر ایک پتھر ہے وہ نظر آ رہا ہے مولا علی عزقہ حضور نظر آ رہا ہے میرے مصطفیٰ نے فرمایا علی پرشان نہ ہو وہ پتھر میری ذات پر درود و سلام پڑھ رہا ہے ہم تو انسان ہیں ہمیں تو اللہ نے ان کے صدقے میں کائنات کی ہر شعہ عدا فرمائی ہے اگر پتھر دیکھ کر بارکاہی مصطفی میں درود و سلام عرض کر سکتا ہے یہ درخ رخ بارکاہی مصطفی میں درود و سلام عرض کرتے ہیں ہمیں تو اللہ نے جان دی ہے عزت دی ہے مال دیا ہے کائنات کی ہر شعہ دیا تو محمد کے صدقے میں دی ہے جب ان کا نام نامی آئے اس میں گرامی آئے تو چپ ہو کر نہیں بلکہ جوب کر بارکاہے مصطفی میں درود و سلام عرض کرنا چاہئے سارے پڑھو سلام علیکہ سیدی یا رسول النام وعلیٰ آلی کا وعا صحابی کا وسلم علیکہ یا امام الانبیاء والمرسلین عدب سے بات کروں گا حدود کے اندر عدب سے بات کروں گا حدود کے اندر خدا کا دین ہے سارا درود کے اندر نبی کا نام جو آئے تو جوم جاتے ہیں حلال ہون ہے شامل وجود کے اندر اور درود پڑھ کر درود پڑھ کر درود پڑھ کر اگر کوئی ابتدا نہ کرے اسے چاہئے کہ ذکر مصطفیٰ نہ کرے چراغ خب نبی کر کے دیکھئے روشن مجال کیا ہی حفاظت جو پھر ہوا نہ کرے ارے زبان وہ کسی مومن ہی ہو نہیں سکتی خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے پھر شاعر کہتا ہے کہ وہ اسم محمد کا کرے ورد صبح و شام وہ اسم محمد کا کرے ورد صبح و شام وہ لوگ جو کہتے ہیں گزارہ نہیں ہوتا یہ دنیا فقط آپ کے صدقے میں بنی ہے ورنہ یہ جہاں اتنا بیارہ نہ ہوتا اپنے اسم گنامی دے نال جستان اللہ پاک نے لکھ کے نام دسیا میرے نبی تے پڑھو درود جستان نالو دے پڑھو سلام دسیا اور اتا سامنے نیمی آباد رکھو اتا وچھ قرآن اترام دسیا عرش عظیم تصدقے رب ناصر گملی والے انہتا مقام دسیا تمام تعریفیں اس وقت اولا شرک ذات کے لئے جو ساری کائنات کا حال و مالک ہے خرور و درود و سلام مزورِ والا شان آپ کی ذاتِ والا صفات پر جن کی امت میں اللہ پاک نے پیدا فرما کرتا ترہ ترہ کی نعمتوں سے نوازا نہائیتی واجب علی اترام بزرگ دوست و نوجوان ساتھیوں سٹیج کی زیرت بنے ہوئے علماء فاز صنحانِ مصطفی دکر نبی کے عاشق و دیوانِ مصطانع سلام علیکم و رحمت اللہ تعالی و برکاتہ میں مبارک بات پیش کرتا ہوں عزت اللہ مولانا حافظ محمد رفاق صاحب اور دکر ان کے معامنین اور محلات کے میٹھی مسجد کے میٹھی خاص کر کے سردار محمد جویز صاحب نبید صاحب اور ان کے معامنین ان کے ساتھ آمن کرنے والے بلکہ پورے اہلِ محلہ کو اہلِ گنگوڑ کو مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ جنہوں نے کریم آقا علیہ السلام کی اس بزم کو بڑی محبت کے ساتھ بڑی چاہت کے ساتھ اس کو سجایا اور سجایا اس لیے کہ مصطفیٰ سے محبت تھی اور محبت کا یہ ثبوت ہے جو علامہ اقبال نے بہت خوبصورت جملے لکھے تھے آپ نے فرمایا تھا کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہانچین ہے کیا لوہ کلم تیرے ہیں اب پھر شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے اسکندر ہیں جو سرورِ عالم کا مناد مناتے ہیں اور بڑے خوش قسمت ہیں آپ جنہوں نے آج کریم آقا علیہ السلام کی بزم کو سجا کر اپنے عشق سبوت دیا اور دنیا والوں کو یہ پیغام دیا کہ ہمارا پیغام یہ ہے کہ ہر بے اصول کے لیے فطری اصول زندہ ہے جوبن میں رہ کر بھی خاروں میں پھول زندہ ہے اور ہم محلات منا کر بتاتے ہیں زمانے بر کو ہم ہی وہ لوگ ہیں جن کے رسول زندہ ہیں محصر شاہ صاحب تشریف لائے میں اپنی طرف سے محلات کمیٹی کی طرف سے دل کی اطاع کریں یوں سے خوش افدید کہتا ہوں چونکہ وقت اپنے دامن میں تنی وسط نہیں رکھتا وقت کافی بیٹھ چکا ہے تمام احباب سے گزارش ہے آپ جو نیچے ہیں انتظامیہ کے علاوہ یا اپنے گروہ میں ہیں دائیں بائیں ہیں اب مربانی فرما کر پینڈال میں تشریف لائیں وقت کافی گزر چکا ہے بلا تحیر مافل پاک آغاز تلاوت کلامِ الہی سے کیا جائے گا تو میں اس سے قبل بار بار اعلان کرنا بھی مناسب نہیں آپ احباب جہاں تک میری آواز سمات فرما رہے ہیں یا جو احباب نیچے ہی انتظامیہ کے علاوہ آپ مربانی فرما کر پینڈال میں تشریف لائیں ہمارے میمان آزاد بھی تشریف لائیں خطیب سبھی تشریف لانے والے ہیں تاکہ پروگرام کا بقائدہ آغاز جو ہم جاری کر رہے ہیں اسی تسلسل سے ہم اپنے آخری لمحہ تک پہنچیں تو بلا تخیر آج کس بز میں سعید کا آغاز صحیفہ انقلاب کی آیات بینات سے شروع کیا جائے گا ابتدا کی جائے اس کی میں ملتویس ہوں حافی زکاری محمد عبدالسلطانی صاحب سے گیا آپ تشریف لائیں اور آج کس بزم کا آز تلاوت کلامِ الہی سے فرمائیں نعرہِ دکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری جس نے ملادِ مصطفیٰ تاجدارِ ختمِ نبوت ملتمیس و حافی زکاری محمد عبدالسلطانی صاحب سے گیا آپ تشریف لائیں اور آج کس بزم کا آز تلاوتی کلامِ الہی سے بسم اللہ الرحمن الرحیم موسیقی 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 وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَالْدُهَا وَاللَّيْلِ إِزَا سَجَامَا وَتَّأَكَ رَبُكَ وَمَا قَلَى وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى وَلَا سَوْفَ يُعْدِيكَ رَبُكَ فَتَرْدَى عَلَمْ يَجِدُكَ يَتِيمًا فَآذَا وَوَجَدَكَ دَالًا فَهَدَّا وَوَجَدْكَ عَائِلًا فَأَغْنَى فَأَمَّ الْيَدِيمَ فَلَا تَقْهَرَ وَأَمَّا الصَّائِلَ فَلَا تَنْهَرَ وَأَمَّا بِلِعُمَّةِ رَبِكَ فَهَدِّسِ صدق اللہ العظيم شائر کہتا ہے کہ دل کو ملتا ہے کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھو سیطان ہوتا ہے کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھو دل کو ملتا ہے کیسے دور قرآن پڑھ کے دیکھو اور اپنے گھروں میں ہندیروں کی سکائج کرنے والو ہوتا ہے کیسے نور قرآن پڑھ کے دیکھو اور ایک علاج ہے مصیبت میں آنے والو ہوگی ہر مشکل بور قرآن پڑھ کے دیکھو اور اے قشانہ آفاق میں بے چیند بسنے والو لذت ملے گی ضرور قرآن پڑھ کے دیکھو اور من کے ہندیروں کو دور کرے گی یہ روشن کتاب دل بنا دے گی دور قرآن پڑھ کے دیکھو اور پھر شاعر آخر پہ کیا کہتا ہے کہ اگر ان کو منانے کی آرزو ہے یارو راضی ہو جائیں کہ حضور قرآن پڑھ کے دیکھو نعرہ دکبیر نعرہ رسالت اور شاعر کہتا ہے کہ دل کا سنور ہے قرآن کی تلاوت مصطفیٰ کا دستور ہے قرآن کی تلاوت دیواروں در چک مگاتے اسے ہندیروں میں نور ہے قرآن کی تلاوت تخلیل کا تقوی اور تارت ہے یہ ارتقائی شعور ہے قرآن کی تلاوت فضل و کرم ہے خدا کا اور رحمت و خور ہے قرآن کی تلاوت سائی قصائد عالم سے کچھ رشتہ نہیں مجھے منظور ہے قرآن کی تلاوت نعرہ دکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق سارا قرآن سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے اس کا کاری ہوں کہ یہ تیری زبا لگتا ہے سارا قرآن تیرا رنگ بیان لگتا ہے اس کا کاری ہوں کہ یہ تیری زبا لگتا ہے اور چپی ناصر چپی ناصر چپی ناصر سوئے افناک نظر اٹھتی ہے چاند رجھ کو تیری ایڈی کا نشان لگتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جس نے مراج مصطفی اب میں ملتمیس ہوں عبدالحادی صاحب سے کہا اب تشریف لائن بار گئیں مصطفی میں مختصر سی عزی پیش فرمائیں صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ وسلم علیہ کہ یا رحمت علیہ بینوان کی نوان سنتا ہے کلت جا سب کی خدا سنتا ہے ہم کے بنمندے ہیں ہم کے بنمندے ہیں سنا کرتے ہیں وہ کے حال کی ہے سنا زندہ ہے میں بنمندہ ایسی ہوں خطاکار ہوں مولا میں بنمندہ ایسی ہوں خطاکار ہوں مولا لیکن لیکن تیری رحمت کا طلب گار ہوں مولا میں بنمندہ ایسی ہوں وابستہ احمید میری تیرے کرم سے وابستہ احمید میری تیرے کرم سے وابستہ احمید میری تیرے کرم سے تیرا ہوں فقط تیرا پرستار ہوں مولا میں بندہ یاسی ہوں خطاکار ہوں مولا میں بندہ یاسی ہوں ایک تیرا اشارہ مولا سانے ہو منزل ایک تیرا اشارہ مولا سانے ہو منزل ایک تیرا اشارہ مولا سانے ہو منزل ایک لہر اٹھے آرے میں اس پار ہوں مولا میں بندہ یاسی ہوں خطاکار ہوں مولا میں بندہ یاسی ہوں باہر کے اجانے مجھے کیا راہ سجائے باہر کے اجانے مجھے کیا راہ سجائے مجھے کیا راہ سجائے اندر کے ہاتھے رو میں غرفتار ہوں مولا میں بندہ یاسی ہوں خطاکار ہوں مولا میں بندہ یاسی ہوں ناتخانی کی ہم مچاتے جائیں گے دھوم ان کی ناتخانی کی ہم مچاتے جائیں گے نعرہ یا رسول اللہ کا ہم لگاتے جائیں گے اور ناتخانی موت بھی ہم سے شڑا سکتی نہیں قبر میں بھی مصطفیٰ کے گیت گاتے جائیں گے ارے ان کا ذکرکار روک سکتا ہے ان کی ناتخانی کان ختم کر سکتا ہے جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا یا ایوہ المزمیل اللہ نے فرمایا یا ایوہ المتصیر اللہ نے فرمایا انہا شانیہ کہو اللہ نے فرمایا تو پھر کیوں نہ کہو مٹ گے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عدا تیرے نہ مٹا ہے نہ مٹے کا کبھی چچا تیرا یا رسول اللہ نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری یہ وہ محفل ہے جس کا تخیل پھر نصیر تن نصیر گولوی علی رحمہ نے کہا جا تھا آپ نے اپنی کلم سے دنیا کو یہ پیغام دیا تھا کہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم جو معفل خوصہ جاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور ان کی آمد کے پیغامی ہیں سبا کے جنگے بھول شاہو کو ہلاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور چانداروں میں چانداروں میں چانداروں میں نصیر آج بڑی حجل ہے یہی احسار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں نعرے تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جس نے ملاد مصطفیٰ تاجدار ختم ربوت آپ کی نجاہت و حفظوں میں میں دعوتیں نہ دیے جا رہا ہوں ہمارے میمان سنحان جو تشریف لائے حضرت علی محمد مولانا حافظ محمد قبیر صاحب آپ سے ملتمیسو آپ تشریف لائیں اور بارگائی مصطفی میں اپنی حاضری پیش فرمائیں بڑی صلی اللہ علیہ وسلم سلم علیہ کے یا حبیب اللہ میں نو ڈرنے زبانہ دا میں نو ڈرنے زبانہ دا میں تے نو کر ہاں میں تے نو کر ہاں سہرا دیا لالا میں تے نو کر ہاں سہرا دیا لالا پتہ یا اپنو حالاندہ کہ یہ سبحان اللہ پتہ یا اپنو حالاندہ مندیانو گل لوڑا ہندہ کم لجپالاندہ پڑھئے مندیانو 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 گل لوڑا ہندہ کم لجپالاندہ مندیانو گل لوڑا ہندہ کم لجپالاندہ میں ندیانو تر بیسو بھلو سہان اللہ میں ندیانو تر بیسو بھلو سہا دکھانا لے وہ نہیں مردی تو سا چھڑیا تے مارے بیسو بھلو سہا دکھانا لے دکھانا لے نہیں مردی تو سا چھڑیا تے مارے بیسو بڑھئے صلی اللہ اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا محبوب اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسارت نعرہ حیدر تاجدار ختم ہم اس محفل میں آج کے مہمان ناتخان جناب عاشق زائدن صاحب تشریف لائے ان کے ساتھ اس علاقے کے نقیب محفل جناب وسیم صاحب تشریف لائے میں اپنی طرف سے اور انتظامیہ کی طرف سے خوشامجید کہتا ہوں بڑھئے صلی اللہ علیکہ یا تھوڑا کلمہ پاک کا ذکر تو کوئی زبان خموش ہو رہے بڑھئے بڑھئے اللہ 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 بھینا باپنا کوئی پہ جان جارو بھینا باپنا کوئی پہ جان جارو یہ باپ ہے گھر دی شان جارو یہ باپ ہے گھر دی شان جارو بھینا باپ گھر بیران جارو پڑھئے لا الہ اللہ اکلا اللہ لیب کیشام پھین گیا لیب کیشام پھین گیا تو ٹھڑ کے یاد unload گیا دھوٹن کے عیادہ رہ گئیا ڈاڈیاں تکتیرہ رہ گئیا پڑیئے لا الہ الا اللہ پڑیئے لا الہ الا اللہ بین باپنا مل دیا راوانے بین باپنا مل دیا راوانے اے بیر بیرادیا بابا نے اے بیر بیرادیا بابا نے پڑیئے لا الہ الا اللہ اے بین باپنا مل دیا راوانے بین باپنا مل دیا راوانے اے بین باپنا مل دیا راوانے پڑیئے لا الہ الا اللہ اے بین باپنا مل دیا راوانے 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 حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو اے بین باپنا مل دیا راوانے اے بین باپنا مل دیا راوانے اے بین باپنا مل دیا راوانے کیتے میرے حضور زداد ایرائی اتر علا سدا سفیرائی بیچ کبر دی آقا آکھن کے بیچ کبر دی آقا آقا آکھن کے انو چجد یو اے دے میرے بولو اللہ 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 بولو اللہ 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 بولو اللہ 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 بڑی صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ و سلم علیکہ یا حبیب اللہ پیارا کلام آپ نے میرا ساتھ دینا ہے بڑی سب سے اللہ اللہ ہمارا نبی سب سے اللہ اللہ ہمارا نبی سب سے اللہ اللہ ہمارا نبی روشنی کا حبالا ہمارا نبی روشنی کا حبالا غیب دا گم لی والا ہمارا نبی سب سے اللہ ہمارا نبی سب سے اللہ ہمارا نبی سب سے اللہ اللہ ہمارا نبی دار پہ گھر روشنی کہ سحمت نہ فرمائی بھیگ لے نعمت نے چھلے جائیے دار پہ غیر روشنی سحمت نہ فرمائی بھیگ لے نعمت نے چھلے جائیے کون دیتا ہے تو سامنے لائیے کون دیتا گئے تھے میں کو مو چاہیے اتنے والا ایسا جہا ہمارا نبی دینے والا ہے سامنے جہا ہمارا نبی دینے والا ہے یو Beautiful ểm ھیک سnder تو لگ رہے او تُو جا فیر بی تو ماش یا سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی سب سے اعلیٰ ہو اعلیٰ ہمارا نبی اچھا ایک کلام کیونکہ ہمارا یہ اعتداء ہے کہ جو حضور کی ختم نبوت پر پیرا دیتا ہے ہم اس کے غلام ہیں یہ سبحانہ یہ کلام میں بیرشادت ان کی نظر کروں گا کیونکہ ہمارا ہر ایک سے پیار ہے ٹھیک ہے کیونکہ میں شک کو دور کر رہا ہوں وہ یہ نہ سوچے گے کیونکہ ہر مرید ہوتا ہے وہ اپنے پیر سے محبت کرتا ہے کہیے سبحان اللہ ہے تجھ پہ ایسی اتائیں بلاورے والے تو پانٹتا ہے شفائیں بلاورے والے ہے تجھ پہ ایسی اتائیں بلاورے والے بلاورے والے ہے تجھ پہ ایسی اتائیں تمہارے فیض کے منکر میں کب یہ ہمت ہے کہ آنکھ تجھے سے ملائیں کہ آنکھ تجھے سے ملائیں ہے تجھ پہ ایسی اتائیں بلاورے والے بلاورے والے تجھ پہ ایسی اتائیں کہ آنکھ تجھ پہ ایسی اتائیں کہ آنکھ تجھ پہ ایسی اتائیں اس دن اید مبارک ہو سی تجھ پہ ایسی اتائیں تجھ پہ ایسی اتائیں ملائیں مامرے پیک مکد پیک مرے کربلا شاء اللہ مرنے نبیر کیسے دے اجڑ جانداجے ملائیں یار زندہ سوال سب کو سلامت رکھے کیوں گے میں نے جلدی واپس جانا ہے وہاں ایک میفل ہے آج کی اس بزم کے عظیم سنہان خیطہ کشمیر کی خوبصورت آواز مطل مقام محمد عاشق حسین زیدی صاحب تشریف لائے ان کے ساتھ وسیم صاحبیں میں دل کی اتھا گرائیوں سے خوش عبدین کہتا ہوں رضی اللہ مولانا حافظ محمد تنویر علی اسلام صاحب دامت برکاتہ ملائیہ ستان آلیہ گلائی شریف وہ بھی تشریف لائے چکے ہیں تو آپ احباب سے گزارش ہے اب میں اپنے میمان سنہان کو دعوتیں نہ دیے جا رہا ہوں اب احباب جدائیں بائیں یا پار ہیں نیچے ہیں اب مربانی فرما کر پینڈال میں دشریف لائیں شاعر کہتا ہے کہ ان کی دربار میں جو لوگ صدا کرتے ہیں ان کے دربار میں جو لوگ صدا کرتے ہیں ہر مسیبت سے وہ دور رہا کرتے ہیں میرے آقا کو مدینے میں مادود نہ کرو وہ تو خدام کی سینوں میں رہا کرتے ہیں اور ذکر مصطفی ذکر خدا ہے واللہ ہم اس لئے آقا کی سنا کرتے ہیں نعرہِ دکبیر نعرہِ ریسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری پھچوں کے وقت مختصر ہے اپنے دامن میں تنی وسط نہیں رکھتا میں چند اشار جب اللہ رب العالمین نے اپنے نور پاک سے کریم آقا علیہ السلام کے نور پاک کو بنایا شاعر بہت خوبصورت تخیر پیش کرتا ہے شاعر کہتا ہے کہ فلک خوبصورت سجایا نہ ہوندہ کسے شایدہ بھی ہی تھے سایا نہ ہوندہ نہ اے عرش کرسی نہ چند تارے شبروز دے نہ ہوندے نظارے نہ جن نہ بشر نہ کوئی پرندہ حیاتی مماتی نہ مویا نہ زندہ نہ ہورانے گسے نہ آدم نہ حفا نہ یاکوب یونس نہ یوسف زلیخہ نہ تختہ دے تاجہ دے سلطان ہوندے نہ محلہ دے والی دربان ہوندے نہ ملتک کی سیلو قدے زندگانی ہوائے نہ ہوندی نہ ہوندہ پانی عرشی فرشی نہ ہاکی نہ نوری زمانے دے کچھ بھی نہ ہوندہ ظہوری نبی ولی غوث نہ ابدال ہوندے نہ یہ مہینے نہ یہ سال ہوندے نہ یہ محفلے نہ یہ میلاد ہوندے کسے شہدہ ویتے سایا نہ ہوندہ جو رب نے محمد بنایا نہ ہوندہ نارے دکبیل نارے رسالت اس محمد کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں علامہ اقبال نے یوں نقشہ گھنچہ تھا کہ قوت عشق سے ہر پست میں بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالہ کر دے اس محمد کی بات ہو رہی ہے شہر کہتا ہے کہ نام محمد سے دنوں کو سرور ملتا ہے نکاحی فکر کو تازہ شہر ملتا ہے ارے نصیب کیسا بھی ہو نام محمد لے کر خدا سے جو مانگے ضرور ملتا ہے اس محمد کی بات ہو رہی ہے جس کے بارے میں شہر کہتا ہے کہ ہے قرآن کے باروں میں تیرے نام کا چرچہ ہے چاند سیداروں میں تیرے نام کا چرچہ ہر سندھ درودوں کی ہیں سلاموں کی ہیں لڑیاں گلیوں میں پساروں میں تیرے نام کا چرچہ اور گلچن کی ہر رنگ میں تھیلے تیری خوشبوش رنگیر بہاروں میں تیرے نام کا چرچہ اور موجو کی روانی میں تلاتوں میں پہرن میں موجو کی روانی میں تلاتو میں پہرن میں خموش کی ناروں میں تیرے نام کا چرچہ اور کیا تا ہے کمر پھر کبھی وہ انگلی اٹھائیں انگلی کے اشاروں میں تیرے نام کا چرچہ نارہ تکبیر نارہ رسالت نارہ تحقیق نارہ حیدری جس نے ملاد مصطفیٰ آپ کی نچاہتوں محبتوں میں میں وطن عدیس کے معنی ناز مدہ رسول ان کو دعوتیں نہ دیے جا رہا ہوں پھر ملتمیسوں ان تمام احباب سے جو آپ نیچے ہیں دائیں بائیں ہیں آپ پینڈال میں تشریف لائیں بلہ تحیل تشریف لاتے ہیں بلگل مدینہ قویل مدینہ سنہان مصطفیٰ مطل مقام محمد عاشق حسین زیادی صاحب آپ سے ملتمیسوں آپ تشریف لائیں بارگاہی مصطفیٰ میں اپنی حاضری پیش فرق بہت کا خدا ہے وہی بے حد کا خدا ہے نیکوں کا خدا بھی ہے وہ ہر بد کا خدا ہے من ربوں کا پوچھیں جو نکی رہے ہیں سوالاں کہہ دوں میں جواباں جو محمد کا خدا ہے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت آپ نے محفظ سجائی ہے پندال بڑا خوبصورت سانڈ سسٹم بڑا خوبصورت اور مہمان بھی بڑے خوبصورت محبانان ایک واری چہرے پر مسکراتھ نہیں بولو زمان اللہ اگر تو سان کو سانا کرو دے تھوڑے تھوڑے قریب آجاؤ ماشاءاللہ بکھرے ہوئے بیٹھے ہوئے تھوڑے تھوڑے قریب آؤ انشاءاللہ تھوڑی دیر حاضری ماشاءاللہ تو سمی میرے بھائی آسان در گھٹھیاں جو گر کرنی دنیا میں ہے ماشاءاللہ آلے تو تسی بڑے کوئی نہیں ہوئے محبانان تھوڑے تھوڑے اور قریب آؤ ماشاءاللہ مدینہ ساؤن کو دن دو گنی راجبنی ترکھیا تا فرمائے میرے برادر مکرم بھائی حفیظ صاحب کافی عرصے کے بعد آجل کرنی ان کی زیارت ہو رہی ہے ایکسیڈنٹ ہوا تھا ان کا ٹانگ فیکچر ہوئی تھی دعا ہے کہ مالک آپ کو صحت والی زندگی عطا فرمائے میں شکریہ دا کرتا ہوں آپ کی اس مسجد کے امام و خطیب مجاہد اہل سنت سرمایہ اہل سنت میرے مرات حضرت اللہ محافظ رفاق سلطانی صاحب جملہ آپ کی اس مسجد کی انتظامیہ کمیٹی تمام دوستوں کا دل سے شکریہ دا کرتا ہوں سٹے کی زندت میرے سر کا تائج تشریف فرما ہے وقت مختصر ہے میں بہت کچھ آپ کو سنانا چاہتا ہوں بڑی محبت والے ہیں بڑی الفت والے ہیں اور میرے اسطانہ گلہار شریف سے قبلہ استاد محترم تشریف فرما ہے تو ایک کلام چکے قبیر سا بڑھ رہے تھے ہر بندے کے نسبت کسی نہ کسی اسطانے کے ساتھ ہے تو ساں جیوانا بولنا سبان اللہ تو ساں یقین کرو صبح نکلیاں سے تھا روڑ نہیں جڑی حالت ہے تھکاوٹ بڑی زیادہ ہے لیکن اگر تو ساں بھی تھکے ہو سونا تھا مزہ نہیں میں اگیا جیتے کھرٹہ بھی پڑھنا لیکن محبت تو ساں دینی ہے تو بھاری بولو سبان اللہ میری نسبت چکے گلہار شریف سے ہے بولو ایرہ سبان اللہ سبان اللہ اکھنے رسو چوکے قرآن آنے نیکی نہ حکم دیو تے بدی تو روکو اے نیکی یہ سبان اللہ ماشاء اللہ بڑی خوبصورت میں حفظ لے بڑے کردار والے ہیں حفیظ بھائی بڑے کردار والے ہیں یہ جو گلہار والے ہیں اچھی وانہ بہت سبان اللہ تو سنی نسبت جس مردی آستانے نالے ساڑھے بڑے کردار ہیں چاہے گولے علے ہون موڑے علے ہون پناک علے ہون یا گلہار شریف علے ہون بڑے کردار والے ہیں یہ جو گلہار والے ہیں زمانہ موطرف جس کا یہ اس دربار والے ہیں اور رہیں گے ان کی سنگت میں رہیں گے ان کی سنگت میں یہ ذکر اذکار والے ہیں مساجد سے لگن ان کی عزیزی فرمانے سے دو چیزہ میں لبیاں ایک مسجدہ بنانی تک دعا قرآنی تعلیم مساجد سے لگن ان کی یہ ذکر اذکار والے ہیں وفا ان کے لہو میں ہے یہ یارِ غار والے ہیں اچھی وانہ بولزو زبان اللہ میں نے یارِ غار بھی بننا ہے میں نے میشر بھی بننا ہے میں نے ملاد بھی بننا ہے اور آخر پر میاں سب کا کلام بھی بننا ہے اے سارا کوئی پڑھنا لیکن محبت نہ قولو سبان اللہ وفا ان کے لہو میں ہے یہ یارِ غار والے ہیں یہ یارِ غار والے ہیں ہمیں یہ فخر ہے تاہر کہ ہم گلہار والے ہیں ہمیں یہ فخر ہے زاہدی کہ ہم گلہار والے ہیں مالک کی کائنات میں رپیر و مرشد کا سایہ تدیر ہمارے سر پر قائم و دائم فرمائے آئیے کوئی بھی لب ہموشنا رہے محبت عقیدت کے ساتھ ساتھ کریم لجوالاقہ کی بارگاہ میں حدیعہ درود و سلام پڑھئے صلی اللہ علیہ وسلم بار کریں یا رسول اللہ وسلم علیہ کا یاد محبوب اللہ سوڑا سب تو اخیر آیا سوڑا سب تو اخیر آیا نعرہ رسالت ہاتھ چکی لے نعرہ رسالت بولو بولو نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت اللہ فالدی بیماری تو محبوب لکھ ہے نعرہ رسالت بولو بولو نعرہ رسالت سوڑا سب تو اخیر آیا سوڑا سب تو اخیر آیا اری شاہ کہ تم پہ گئی جہ دو نبیوں دا پیر آیا اری شاہ کہ تم پہ گئی جہ دو نبیوں دا پیر محبوب نہ بولے سبان اللہ سرکار نماز میں اندر کھڑے ان کی زمن میں اندر میں گال کر لگا محبوب نہ بولو سبان اللہ کوئی پانی گر جاندہ کوئی پانی توجہ رکھے کوئی پانی گر جاندہ کوئی پانی گر جاندہ جہ دو نبیوں دا جہ دو نبیوں دا پیر آیا جہ دو نبیوں دودھا جہ دکار نماز میں اندر کھڑے محبوب نہ بولو سبان اللہ جہ دو نبیوں دنیا مکھ کرتا جدریہ کا مکھ کرتے جانا شب میراج ویلا ملن دیائے بابا زبران محب نہ بھولو سبحان اللہ توجہ آپ کی یہی ہونی جائیے عدب سے بیٹھو خدا گواہ ہے عدب سے بیٹھو خدا گواہ ہے وہ آرکے ہیں وہ آرکے ہیں سبحان اللہ تلیہ ہے سبحان اللہ اگر سو نوے نے کیا علمائی کرام تشریف فرمات بندے نے نامے اعمالی چھنوے نے کیا بندے نے نانا درخت جنتیچ ایک مزنی کا دھوڑ دستلنگا دیریہ لیو یاد رکھ سو اچھی وانا سبحان اللہ اگر سو تے پیٹنے اندر جگہ بھی بن سینے ترلنگے نے غوشیہ ویریار میں تکیت آیا ہوں میں تا نہیں کھانا لیکن تسی کھانا ہے اچھی وانا بولو سبحان اللہ ویلہ ملنے دن آیا ہے ویلہ ملنے دن آیا ہے ویلہ ملنے دن آیا ہے بڑی بات کیا گیا ہے شاید سمجھے نہیں رب نے ارشان سے اچھی یار بولا بولا کر کیا کہا رب یا کھے یا میرے یا محبوبہ دس کے میں جیہا تینوں بناوا میں سارے نپیانوں بنایا ہے میں مرزینا ہے تینوں پچھ پچھ یاریں بناوا میں نعرہِ رسانت تاجدارِ ختمِ نبوت ہاتھ بلند تاجدارِ ختمِ نبوت تاجدارِ ختمِ نبوت رب یا کھے یا رب یا کھے یا میرے یا محبوبہ دس کے میں جیہا تینوں بناوا میں دس کے میں جیہا تینوں بناوا میں سارے نبیانوں قبلہ سارے نبیانوں بنایا مرزینا ہے یقین کرو قرآن حدیث تو آٹکے میں گھر نہیں کر رہا ہے تو نام میں کرنے نہ آدھی ہیں حضمائی کرام تشریف فرمان محبت اور عشق نہ لے گھر سنیں رب یا کھے یا رب یا کھے یا میرے یا محبوبہ دس کے میں جیہا تینوں بناوا میں سارے نبیانوں سارے نبیانوں بنایا ہی میں مرزینا ہے تینوں پچھ 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 پچھے یار بنا یہ لہر نبی کی نبوہ دیتی فرمایا حفاظت بھی تُسان کرنی حضمائی کرنے حضمائی کرنے حضمائی کرنے محبوبہ 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 مولا میری جان ربی حبل امتی میری جان میری جان جہانہ دی جان ہوئے پاں میں تُو بولیں پاں میں میں بولوں اے سیڑھ لیں بندیاں نہیں توجہ کوئی نہیں ذرا میری سیڑھ توجہ رکھنی پر امراہ خوڑی دیر نہیں یاد لی ہے محبوبہ نہ سنو پاں میں تُو بولیں پاں میں میں بولا اِذْحَبُوا الٰغیری میں نے اس پہ بھی بات کرنی ہے انشاءاللہ محبوبہ نہ بولو سبحان اللہ میں اس طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں انشاءاللہ جلدی جلدی یادر مکمل ہو جائے گی پاں میں تُو بولیں پاں میں تُو بولیں پاں میں تُو بولیں پاں میں میں بولیں اَذْحَبُوا الٰغیری میں ملی دا پڑی کل میں پاں میں تُو بولیں پاں میں میں بولا پاں میں تُو بولیں ہاتھوں کو جھٹا بنا کر پاں میں تُو بولیں پاں میں میں بولیں پاں میں تُو بولیں پاں میں میں بولیں پاں میں تُو بولیں اَذْحَبُوا الٰغیرے ہیں اَذْحَبُوا الٰغیرہ ہیں مووی چو راب بولیں جنہیں کار اولاد نہیں سرکار نہیں محفل لیں وسینہ اللہ انہوں کی اولاد عطا فرہ میں آمنہ نے لال نکال کر لگانے جنہیں خاطر اللہ ساری کائنات کی بنایا محبت نال سنو بی بی آمنہ بی بی آمنہ دجو لالے بی بی آمنہ دجو لالے ساری دنیا تو بے مثال ہے ساری دنیا تو بے مثال ہے ہاتھ اٹھا کر گواہی دینی ہے بے مثال ہے بی بی آمنہ بی بی آمنہ دجو لالے ساری دنیا تو بے مثال ہے ساری دنیا تو بے مثال ہے پیر میرا نشان صاحب بولے آپ نے جب سرکار کو دیکھا فلماتے اس سورت نو اس سورت نو میں جانا کھا اس سورت نو میں جانا کھا جانا کھا کہ جانے جہانا کھا جانا کھا کہ جانے جہانا کھا ساتیا کھا تیر رب دی میں شانہ کھا جس شان تو شانہ سب بڑیاں بی بی آمنہ تجو لالے ساری دنیا تو بے مثال ہے سرکار کی آمنہ دیری والو بول سو سرکار کی آمنہ سرکار کی آمنہ منٹھار کی آمنہ سونے کی آمنہ پیارے کی آمنہ جی بی آمنہ تجو لالے ساری دنیا تو بے مثال ہے امہ حلیمہ جب سرکار کو لے کر آگئے اس پر اس کی ساری دہیاں گھٹی ہو کر پوچھتی ہیں حلیمہ ایسا مقدر آپ کی دوت کے اندر آمنہ کھا لال سنیے امہ حلیمہ کیا جواب دیکھتی ہے کہ گل مقدرہ مقدرہ گل مقدرہ دکی سناوا آنکھے حلیمہ میواری جوا زلف دیکھی ہے عزت یوسف علیہ السلام نے جب دیکھا زلف دیکھی ہے کہ نظروں نے گھٹا دیکھی ہے لٹ گیا لٹ گیا جس نے محمد کی عدا دیکھی ہے بی بیاں منا محمد کیا جواب دیکھتی ہے ساری دنیا میواری جوا کیوں کہا امہ حلیمہ فرماتی ہے سوڑا مکڑا سوڑا مکڑا بھئی سونی چالے سوڑا مکڑا بھئی سونی چالے ساری دنیا تو بے مثالے ساری دنیا تو بے مثالے بی بیاں منا دا جو لالے ساری دنیا نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ تحقیق کچھ ایسے ہیں جو حضرت عبو بکر صدیق کی شان میں حضرت عمر فاروق کی شان میں کرتے ہیں شیر سنیں صدیق مردی کیا عبادت ملی آج نانو سونے دا ساتھیں ملی آج نانو سونے دا ساتھیں او کم بکتہ درہ مدینے جان کے ویکھے ستے یا جوی اچھی وانا لہا ستے یا جوی سونے دے نالے ستے یا جوی کھرٹے توڑی یاد رہے کتنی اچھی وانا سوانا لہا سوانا لہا سوانا لہا پیش لے دینے 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 ستے یا جوی او ستے یا جوی او ستے یا جوی او سونے دے نالے ستے یا جوی ناشتہ میں بھی سویرہ کریتا ہے سونے دے نالے یقین کرو کیا پتہ چار بجا لبسی یا پانے بجا لبسی میں اٹھا رکھی تا پانے لگانے ستے یا جوی ستے یا جوی او ستے یا جوی ایک واری کھڑے ہو جب میں دوبارہ شیر زناسانے کے مستاد مہتر مہارے ایک واری استقبال کری اس واری تکبیر اچی وارنعر تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت اچی وارنعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ ہیدری تاجدار ختم نبوت راستِ ساب بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں ہم جو میخل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور چاند تاروں میں نصیر آج بڑی حل چل ہے یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں اور بڑے کردار والے ہیں یہ جو گلہار والے ہیں بھائی زمانہ مطریف جس کا یہ اس دربار والے ہیں زمانہ مطریف جس کا یہ اس دربار والے ہیں اے مساجد سے لگن ان کی یہ ذکر اذکار والے ہیں اور ہمیں یہ فخر ہے زاہدی کہ ہم گلہار والے ہیں آہ تھوڑے تھوڑے قریب آئی جو ماشاءاللہ استاد مطمئن تشریف فرما ہو گئے ہیں تھوڑی دیر کی حادث اجازت ہے آہ جتنے سنگی سجاکھ پہ گومنے میں ہو تو سمجھ آئی جو سرکار نے ذکر نہیں محفلے جو محفل نہ بولو سبحان اللہ سارے احباب تشریف فرما ہو جائے ماشاءاللہ بیرد جن بیرد جن السلام علیکہ سید یا رسول اللہ وعلالکہ وصحابکہ یا حبیب اللہ ہوا کی خشب بتا رہی ہے ہوا کی خشب بتا رہی ہے وہ ظلف یقنی سجا رہے ہیں سواری چل پڑی ہے حضور تشریف فلانے ہیں حضور تشریف فلانے ہیں حضور تشریف فلانے ہیں حضور تشریف فلانے ہیں لے کونسا شہر پڑ رہا تھا کسی کو یاد ہے تو بتا دے بتا دے محفل تشریف فلانے ہیں لیکن مجھے یاد ہے میں شان صدیق اکبر باتا ہے صدیق مردی کیا عماتیں ملے آج نالوں سونے نسا تھے میں نے کہا تھا وفا ان کے لہو میں ہے وفا ان کے لہو میں ہے یہ یار بار والے ہیں صدیق مردی کیا عماتیں ملے آج نالوں سونے نسا تھے ستے عجوی ستے عجوی اوہ ستے عجوی سونے تے نالے بولو بولو ستے عجوی سونے تے نالے ساری دنیا بھوپے پسا لے آخری کلام اظہبو الہ غیدو اس زمن کے اندر بات کرنے لگا بولو سبحان اللہ ساری امتیں وہاں جمع ہوں گی اللہ کی عدالت لگی ہوگی سرکار جلوہ جلوہ رہوں گے اللہ اپنے محلوق کے مطلق کیا عرشات سرمائے گا توجہ نہ سناو سبحان اللہ کسے ہور دی منی جانی نی کسے ہور دی منی جانی نی وہ سرکار دی مرضی چلنی نی سبحان اللہ کسے ہور دی منی جانی نی سرکار دی مرضی چلنی نی کسے ہور دی منی جانی نی سرکار دی مرضی چلنی نی رب کہنا اور کوئی بھولے نا میرے یار دی مرضی چلنی نی رب کہنا اور کوئی بھولے نا میرے یار دی مرضی چلنی نی میرے یار دی مرضی رب کہنا اور کوئی بھولے نا میرے یار دی مرضی چلنی نی آقاہ دے صحابی آقاہ دے صحابی کہہ دے صحابی اصا اپنی مرضی نہیں کرنے آقاہ دے صحابی کہہ دے صحابی اپنی مرضی نہیں کرنے سر دھلتے ہمیشہ دلدارہ تیرے پیار دے مرضی چلنی نی سر دھلتے ہمیشہ دلدارہ تیرے پیار دے مرضی چلنی نی آقاہ دے کاشے آخری شیر پیش کرنے لگو کیونکہ وقت مختصر ہے جڑا آل نبی نومن دانی ایسے انمول خزانے سے جڑا رہے دے ایسے انمول خزانے سے جڑا رہنے دے مجھ کو زہرہ کے گرانے سے جڑا رہنے دے مجھ کو زہرہ کے گرانے سے جڑا رہنے دے میرا خدا جسے اوجے کمال دیتا ہے اس کو زہرہ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے اس کو زہرہ کی چوکھٹ پہ ڈال دیتا ہے پرکھنا ہو دیکھنا ہو پرکھنا ہو کسی کو تو یا علی کو ہو یہ وہ نام ہے جو شجرے کھانگا لے دیتا ہے تو ساں ٹلے بھولیا کیوں ٹیکس لگا رہا ہے صبح آنا لابر کوئی ٹیکس لگا رہا ہے اُتیوان یہ وہ نام ہے یہ وہ نام ہے جو شجرے کھانگا لے دیتا ہے جیڑا آلِ نبی نو من دا نہیں او خواب نوے کے جرن تیرے جیڑا ابو بکر صدیق نو من دا نہیں او خواب نوے کے جرن تیرے جیڑا عمرِ فاروق نو من دا نہیں او جیڑا عمرِ فاروق نو من دا نہیں او خواب نوے کے تو ساں ٹلے بولنے جو ہاں چکی دے او خواب نوے کے جرن تیرے جیڑا 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 عمرِ فاروق نو من دا نہیں او خواب نوے کے جرن تیرے جیڑا جیڑا شیرِ خدا نعرہِ حیدری بچی والا نعرہِ حیدری جیڑا شیرِ خدا نو من دا نہیں علی کا اچھک مقدر سوار دیتا ہے علی کا بوز چہرے بگاڑ دیتا ہے علی کے ذکر کو ادلانا سمجھ اہم کر علی تو وہ ہے جو ایک ہاتھ سے خیبر اکھاڑ دیتا جس میں جائے کہ نہ جائے میرا در جاتا ہے اللہ ہم سب کو مدینہ کی ہاتھ نصیب فرمائے جس میں جائے کہ نہ جائے میرا در جاتا ہے جا کے دربارِ محمد میں یہ کھل جاتا ہے جا کے دربارِ محمد میں یہ کھل جاتا ہے اور درد و آلام کا چارہ بھی وہی کرتے ہیں زخم گہرے سے گہرا وہاں سن جاتا ہے جب بھی زہرہ کے وسینے سے طلب کرتا ہوں جب بھی زہرہ کے وسینے سے طلب کرتا ہوں جو بھی درکار مجھے ہوتا ہے مر جاتا ہے جو بھی درکار مجھے ہوتا ہے مر جاتا ہے جب بھی ہو کہ ہی ذکر شیرِ خدا کا باصل کانپ جاتی ہے زمین عرش بھی ہل جاتا ہے اے جیڑا شیرِ خدا نو مردہ نہیں بھائیو خواب نہ دیکھیں جنت تیرے وجہ کیا ہے جنت تیرے جنت تیرے بس آلے اتھار دی مرضی چلنی یہ بھائیو خدا نو مردہ اے ساریاں کی اشنا جائیں نا ماشاءاللہ مو بنا حق نہ کہ جدو چھڑ دنی آنو جانا ہے کہ جدو چھڑ دنی آنو جانا ہے کسے اونے نہ درد وڑانا ہے اُتھے کملی والے اونائے پلیے اِلَا اُچھی بادنال حق اللہ اِلَا 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 تیرے یار سجنسا بیام گئے چٹے رنگدا سوٹ بوام تین اتھیوں دفنا ہنگے پڑیے ایلا 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 آر فکڑی میاں محمد بخشرمت اللہ ایتالال آپ تا کھن مٹھ رہے آپ پھلک دینے اوہ جیوان جیوان جو اٹھا ناما موت کھڑی سرے آر تیرے چین ہی لکھ لکھ سان خان کے اندر جا سکت کہ بابا بلے شاہ فرمان دینے کہ مٹی داتوں مٹی ہونا مٹی داتوں مٹی ہونا قادی بلے بلے اج مٹی دیں اٹھے بندے آ قل مٹی دے تھے لے آر فکڑی فرمان دے نہ کر بندیا میری میں نہ تیری نہ میری چار دن آدھا اے دنیا میں نہ پھر مٹی دی تے اے دنیا جس نے وچ میں تھے تُسا نہ آرام تک نے نہ علال تک نے حرفیں کھڑی فرمانے اے دنیا دن چار دی آڑے وقت بھائی کی اتھوں لے جام نام یار بنا لے او کملی والا جے تُو جنت جانا دو شیر اللہ مائی صاحب کے پسندی دا اشار میں سے پیش کرنے لگا ہوں پھر اس کے بعد میری ہار جوائیں ڈاپ پھر زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر کہیں ملیں گے آپ فرمان دیا نے آپ کے پسندی دا اشار میں سے دو شیر پیش کرنے لگا ہوں کہ اسم اپنے دشاک الہی اسم اپنے دشاک الہی اپنے دشاک الہی ہر دم دے بھی میں نا وقت نظر دشو دشو کان یاد کنا میں تینا اللہ اللہ کردیں ربا اللہ اللہ کردیں ربا جان میری قیدائی اللہ اللہ کردیں ربا جان میری قیدائی اللہ 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 مرشد ماں پیو رازی گاور فضل کری رب رسائی بزمیں تصورات سجی تھی ابی ابی بزمیں تصورات سجی تھی ابی ابی نظروں میں مصطفیٰ کی گلی تھی ابی ابی اور سینے میں رک گیا تھا میرا دم اس لیے کہ طیبہ سے دل کی دور ہی لی تھی ابی ابی اتنا قرم ہوا کہ مقدر ہی بدل گئے ان کے قرم کی بات چلی تھی ابی ابی معلوم کر رہے تھے فرشتو سے جبرین عامی یا کس کی زبان پہ ناتِ نبیہ تھی ابی ابی نعرہِ دقویر نعرہِ رسالت نعرہِ تحقیق نعرہِ حیدری جشنِ ملادِ مصطفیٰ تاجدارِ ختمِ نبوت آستانہ آلیہ گلار شریف اور پھر شاعر کہتا ہے کہ ہم درِ آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں ہم درِ آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں ارے سچ بتانے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں اور جب کہیں سے بھی سکو کی دولت نہیں ملتی آقا آپ کے دیوانے آپ کی معفل کو سجا لیتے ہیں اور گمپتِ خضرہ گمپتِ خضرہ گمپتِ خضرہ خدا تجھ کو سلامت رکھے تجھے دیکھ لیتے ہیں دل کی امتیاس کو بجا لیتے ہیں اور جب سے دیکھا ہے نیازی وریاز الجنہ ہم تو گھر بیٹے ہی جنت کا بزا لیتے ہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری جس نے ملادِ مصطفیہ تشریف لاتین عزتِ اللہ مولانا حافظ محمد تنویر علیہ السلام سامدامہ برکاتہ ملالیہ آپ کی حدمت میں نیائیتی عدب سے ملتبیس ہوں اپنے نورانی ووجدانی حتاب زیشان سے زمین کے کلو گوزان کا مناور فرمائیں اللہ وعلا رسول کریم اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی يحببكم اللہ صداق اللہ مولانا العظیم وصداق رسولہن نبیج کریم الامین ان اللہ وملائکته یسلون علی النبی یا ایہا اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم بسلیمہ السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ السلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ السلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ سرور کو ہوں کہ مالک و مولا کو ہوں تجھے آقا سرور کو ہوں کہ مالک و مولا کو ہوں تجھے باغِ خلیل کا گلِ زیبہ کو ہوں تجھے تیرے تو وص ایبِ تنائی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہاں کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختمِ سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے اللہ رب العزت کی حمد و سنا حضورِ پرنور شاپِ یومن نشور جنابِ حضرت محمدِ مصطفی احمدِ مجتبا رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارِ گوربار میں حدیعِ عقیدت پیش کرنے کے بعد سٹیج پہ جلوہ فروز معزز و محتشم علماءِ زیوکار پنڈال میں جلوہ فروز جملہ عاشقانِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بالخصوص مسجدِ حازہ کے امام و خطیب حضرتِ علامہ مولانا حافظ محمد رفاقت صاحب زیدہ مجدود اور مسجدِ حازہ کی کمیٹی کے جملہ احباب بلخصوص سردار جعوید اختر صاحب جو یہاں ہمارے ہاں موجود نہیں ہیں لیکن یقیناً وہ ہمارے اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ اللہ رب العزت کا لاک لاک شکر ہے کہ جس نے ہم سب کو یہاں رل مل کر بیٹھ کر اپنا اور اپنے محبوب کا ذکر کرنے کا موقع عطا کیا ہے اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اس محفل میں شریک ہوئے ہیں شاعر کہتا ہے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں آتے ہیں وہی جن کو سرکار بولاتے ہیں اور وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں اور اس آس پہ جیتا ہوں کہ کوئی کہے آ کر چل تجھ کو مدینے میں سرکار بولاتے ہیں اللہ رب العزت کی حمد و سنا حضور پر نور شاپر یوم المشور جنابِ حضرت محمدِ مصطفیٰ احمدِ مجتبا رسولِ عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربارِ گوربار میں حدیعی عقیدت پیش کرنے کے بعد احبابِ زیوکار آپ لوگوں کے سامنے صحیفہِ انقلاب قرآنِ مجید و الفرقانِ الحمید میں سے جو آیاءِ کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل ہوا اس میں اللہ رب العزت کے ارشاد فرماتا ہے قُلْ اِنْ كُنْ تُمْ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ اے محبوب ان لوگوں سے فرما دیجئے اگر تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں تو فرمایا تم مجھ محمدِ عربی کی پیروی کرو یُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهَ تمہیں اپنا محبوب بنا دے مولا پھر صلاح کیا ملے گا فرمایا وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اس محبت کی بجا سے اس اطاعت کی بجا سے اس اتباع کی بجا سے اللہ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا اور تمہیں ایسے باغات میں داخل فرما دے گا کہ جن کے نیچے سے نہریں جانی ہوتی ہیں تو حبابِ زبقار ہم خوش نصیب ہیں اس نبی کی محفل سجائے بیٹھے ہیں جو حسن میں بھی بےمثال سورت میں بھی بےمثال سیرت میں بھی بےمثال حسن کے تذکرے شروع ہو جائیں وقت گزر جاتا ہے تذکرے ختم نہیں ہوتے سیرت کے تذکرے شروع ہو جائیں وقت گزر جاتا ہے تذکرے ختم نہیں ہوتے آؤ وہ زبانِ جبریل سنتے ہیں میرے کریم آقا پوچھتے ہیں وہ جبریل تُو کہتا ہے میں نے ساری کائنات کو دیکھا ہے پر بتاتو سے ہی تجھے اس کائنات میں سب سے حسین و جمیل کون سے چیز لگی ہے تو میرے کریم آقا جب پوچھتے ہیں تو جبریل کیا جواب دیتے ہیں جبریل اِ امیرزата کرتے ہیں سونے آمے تے مشرق دیا سہراں کی تیانی مغرب دیا سہراں کی تیانی جنوب دیا شمال دیا سہراں کی تیانی زمین دیا گھرےیاں دیا سہراں کی تیانی آسمانہ دیا بُلد دیا دیا سہراں کی تیانی بڑے بڑے آنو کے انسان میں وے کہیں موسیٰ کریم اللہ میں وے کہیں عیساء روح اللہ میں وے کہیں نون جی اللہ میں بیکے سیدنا یوسف میں بیکے سیدنا یعقوب میں بیکے پرہولہ اندیا زلفان والیا ودہا دے چیرے والیا علم اجراغ دے سینے والیا مزمدی چاجر والیا وما یمتکو ونل حبادی میٹھی میٹھی پیاری پیاری زبان والیا خدا دی قسمیں تیرے برگا حسین و جمیر میں نے آج تک بیٹھے آئی نہیں ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قلب تو مشارق الارض و مغاربہ آقا مشرق بھی گیا ہو مغرب بھی گیا ہو جنوب بھی گیا ہو شمال بھی گیا ہو زمین کی گہریوں میں بھی گیا ہو آسمانوں کی بلندیوں میں بھی گیا ہو آقا ساری کائنات کو دیکھا ہے لیکن یا رسول اللہ آپ جیسا حسین و جمیر میں نے آج تک دیکھا ہی نہیں ہے اور اسی لئے حضرت حسان بن ثابت ارض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وَأَخْسَنُ مِنْكَا لَمْ تَرَقَطُ عَيْدِ وَأَجْمَلُ مِنْكَا لَمْ تَلِدِ النِّسَا خُلِقْتَ مُبَرَّهُمْ جنہیں اپنے حسن پہ ناز تھا جنہیں اپنی صورت پہ ناز تھا جنہیں اپنی صیرت پہ ناز تھا آقا جب میں نے ان کی زندگیوں کا مطالعہ کیا مجھے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی عیب ضرور نظر آیا آقا وہ ذات جسے میں نے دیکھا جب میں نے دیکھا جس انداز سے میں نے دیکھا جو ذات مجھے بے عیب نظر آئی آقا وہ تیری ذات ہے اسی لئے کہتا ہو خُلِقْتَ مُبَرَّهُمْ مِنْ کُلْ عَيْبِنْ کہا نَقَدْ خُلِقْتَ کَمَاتَ شَاء کہ یا رسول اللہ آپ تو ہر عیب سے منظر مُبَرَّهُ پیدا کیے گئے ہیں آقا لگتا یوں ہے کہ آپ کو آپ کے رب نے آپ کی مرضی سے بنایا ہے آقا لگتا یوں ہے کہ آپ کو آپ کے رب نے آپ کی مرضی سے بنایا ہے اسی لئے اعلیٰ حضرت یہاں کہتے ہیں کہ سرور کہوں کہ مالک ہو مولا کہوں تجھے باغِ خلید کا گلے زیبا کہوں تجھے تیرے تو بس عیبِ تنائی سے بری حیران ہو میرے شاہا کیا کیا کہوں تجھے لیکن رضا نے ختمے سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے وہ تاجدارِ گولڑا تو یوں عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ حضور سے مخاطب ہو کر یوں عرض کرتے ہیں کہ اس سورتنوں میں جان آکھا جان آکھا کہ جانے جہان آکھا سچ آکھا کہ رب دی میں شان آکھا جس شان تو شانا سب بنیاں سبحان اللہ ماں اجمن آکھا ماں اخسن آکھا ماں اکمن آکھا یہ ہوتی ہے کلام اللہ کا ہو بیان کرنے والے حضور ہو رب فرماتا ہے لولاکا لما اظہرت ربو بیا اے محبوب اگر تجھے اس کائنات میں پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو مجھے اپنے رب ہونے کی قسم میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا تو اکمال کہتے ہیں کہ ہو نہ یہ پھول حضور کے بارے میں ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو چمنے داہر میں کلیوں کا تبسن بھی نہ ہو یہ نساکی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو خم بھی نہ ہو بزم توہید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے خیمہ افلاق کا استعدہ اسی نام سے ہے نبض حسدی تپش آمادہ اسی نام سے تو حباب زیلکار محبت رسول یہ ہمارے ایمان کی بنیاد ہے ہمارے ایمان کی بنیاد ہے اسی لئے حضور نے فرمایا لا يومن وحد حتی اکونا احبہ ہی لئی ہے میں والدہ ہی و والدہ ہی فنہ سے اجماعی فرمایا تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن ہو ہی نہیں سکتا کہ جب تک اس کے دل میں میری محبت اس کی اولاد اس کے والدین اور کائنات کی ہر شہ سے بڑھ کر اگر اس کے دل میں میری محبت نہیں ہے تو فرمایا لا يومنو اس کا ایمان ہی کامل نہیں یہی وجہ ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن حضور نے پوچھا عمر تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو ارز کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ اپنی جان کے سوا باقی کائنات کی ہر شہ سے بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہو فرمایا نہیں عمر ابھی بات نہیں بنی حضرت عمر پھر ارز کرتے ہیں حضور سب سے پیاری جان ہے لیکن یا رسول اللہ اس سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہو فرمایا ہاں عمر اب بات بنی ہے اب ایمان کامل ہوا اللہ رب عزت فرماتا ہے محبوب ان لوگوں سے فرما دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے اگر تمہارا تعبہ یہ ہے کہ تم اللہ سے محبت کر ہو تو فرمایا تم مجھ محمد عربی کی پیار بھی کرو اللہ تمہیں اپنا محبوب بنانا اور یہ اہل علم کیلئے ایک اہم لکھتا ہے کہ دیکھئے پہلی آیاء کریمہ کا جو حصہ ہے اس میں کیا حکم ہے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو اگر تمہیں اللہ کی تلاش ہے جستجو ہے تمہاری کوشش ہے کہ ہمیں رب کا قرب مل جا ہے ہمیں اللہ کا قرب مل جا ہے فرما تم میری اتباع کرو اور جب میری اتباع کرو گے تو پھر خدا تمہیں اپنی تلاش شروع کر گے اللہ پھر تمہیں اپنے پانس بلائے گا اللہ تمہیں اپنی قربتیں بھی عطا کر دے گا اللہ تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے اللہ تمہیں اپنا محبوب بھی بنا لے اور پھر سورہ اخلاص قرآن پاک کے اندر ایسی صورت ہے جس میں خالص رب کی توحید بیان کی فرمایا قل اللہ احد اے محبوب ان لوگوں سے فرما دیجئے اللہ ایک ہے اللہ بینیاز ہے لم یلید اس نے کسی کو نہیں جنا ولم جول اور نہ اس سے کوئی جنا گیا ولم یکل لہو کفون احد اور کوئی اس کا ہم پلا نہیں ہے معبود ہے تو اسی کی ذات ہے مسجود ملائکہ یارب العالمین اس کی وجہ کیا ہے حکمت کیا ہے کہ تو اتنا بڑا اعلان کرا رہا ہے اپنے محبوب کی زبان سے کہ محبوب تو ان لوگوں سے کہہ دیجئے خدا ایک ہے جب ہم نے تجھے خالق بھی مان لیا مالک بھی مان لیا رازق بھی مان لیا کائنات کا سب سے بڑا اعلان تیری توحید کا اعلان ہے تیرے باہد یکتہ ہونے کا اعلان ہے تیری بہد علیت کا اعلان ہے مولا اتنا بڑا اعلان تو تو دائریکٹ ہم سے خطاب نہیں کر رہا اگر ہمیں مخاطب کر کہہ دیتا دنیا والوں سن لو میں تمہارا خالق ہو میں تمہارا مالک ہوں یہ اعلان تیری زبان سے ہو کر میری مخلوق تک پہنچے جس کی بجا کیا ہے حکمت کیا ہے فلسوا کیا ہے رب فرماتا ہے دنیا والوں میں تمہیں بتانا چاہتا ہو اگر میں خالق ہو کر مالک ہو کر میں اپنی مہدلیت کا اعلان بھی جب کرنا چاہتا ہو تو ڈائریکٹ تم سے خطاب نہیں کرتا ترمیان میں ذریعہ زبان مصطفیٰ کو بناتا ہو لوگوں تمہارے لئے یہ سبق ہے کہ تم اگر میری برگا میں آنا چاہتے ہو تو ڈائریکٹ کانے کی کوشش نہیں کرنی ہے تم بھی دامن مصطفیٰ کو پکڑ لو وہ تمہیں میری برگا میں لے کر آئے کل کہ کے بھی اقا اپنی بات تیرے مو سے سنی خود خدا کو ہے تیری گفتگو پسند اور بخاری شریف کی حدیث پات ایک صحابی رسول دربارہ رسالت امام میں حاضر ہوتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سل م مت سات آقا قیامت کا بائے حضور نے جب سنا تو اسے محاطب کر کے فرمایا بتا ما عدد تلہا بتا تو نے قیامت کیلئے تیاری کیا کر رکھی ہے وارز کرتے ہیں صحابی رسول یا رسول اللہ ما عدد تلہا من کسیری صلات ولا صوم ولا صدقت آقا قیامت کی تیاری کیلئے نہ تو میرے پاس اتنے زیادہ نفلی نمازیں ہیں نہ اتنا نفلی صدقات ہیں نہ کوئی زیادہ زکاة ہے نہ کوئی اور عمل ہے اب قابل توجہ بات ہے پوچھنے والے حضور ہیں صحابی بتا قیامت کیلئے تیاری کیا کر رکھی ہے جواب دینے والا صحابی رسول اور صحابہ تو وہ صحابہ ہیں جنہیں جنت کا سٹیفکیٹ قرآن دے رہا ہے رضی اللہ وراد صحابہ تو وہ صحابہ ہیں جنہیں جنت کا سٹیفکیٹ سبان مصطفیٰ سے بنگہا ہے حضور فرما رہے ہیں اصحابی کن نجوم وَبِعِكِهِ مُقْتَدَئِتُم اِحْتَدَئِتُم لوگو میرے صحابہ تم میں ستاروں کی ماند ہے جس کی اقتداء کروگے راہ ہدایت پانوگے لیکن صحابی آپ کیا کرتے ہیں حضور قیامت کی تیاری کے لیے میرے پاس نمازیں زیادہ نہیں روزے زیادہ نہیں صدقہ و خیرات زیادہ نہیں ارے اکر تصریم نہیں کر بھی کہ صحابی رسول ہو روزو کہ آقا نمازیں نہیں روزے نہیں بہت دیسین اس کی بزاقیوں کرتے ہیں تو صحابی کی کہنے کا مقصد یہ تھا حضور میں نمازیں پڑھتا ہو ان پہ مجھے ناز نہیں ہے میں روزے رکھتا ہو اس پہ مجھے ناز نہیں ہے زکاة ادا کرتا ہو اس پہ مجھے ناز نہیں ہے حضور ایک ہی عمل ہے جس میں مجھے ناز ہے ایک ہی عمل ہے جس میں مجھے فخر ہے اور وہ عمل کیا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے مالا حضور نے فرمایا انسان اسی کے ساتھ ہوگا قیامت کے روز دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا ہے اور صحابی سے فرمایا صحابی سن تو بھی قیامت کے روز اسی کے ساتھ ہوگا دنیا میں جس کے ساتھ محبت کرتا تو پتا یہ چلا دنیا میں جتنا بھی عمل لو کرتے ہیں اگر وہ محبت رسول کے بغیر ہیں تو اللہ کے برگاہ میں اس کی کوئی اہمیت عمل وہی مقبول ہے نماز وہی قبول ہے جو محبت مصطفیٰ میں ادا کی جا روزہ وہی قبول ہے جو محبت مصطفیٰ میں رکھا جا شاعر نے کہا تھا کہ جبین پہ اس کی داغ سجدہ تو بنا داغ محبت تو بنا کہ افسوس ایسے عبادت گزار کی عبادت پر ایسے ظاہر کے زہر پر جس نے اپنی جبین کو زمین پر رگر رگر کر ماتھے پہ محراب تو سجا دیا ہے لیکن اپنے دل میں عشق مصطفیٰ کا تاغ نہیں سجا سکا وائے ناکام یہ ظاہر کہ جبین پہ اس کی تاغ سجدہ تو بنا تاغ محبت نہ بنا تو احباب زیبکار پتا یہ چلا کہ ہمارے ایمان کی بنیاد اور ہمارے آمال کی قبولیت کی بنیاد وہ محبت رسول اگر محبت رسول دل میں نہیں ہے انسان ساری زندگی نماز پڑھتا رہے روزے رہتا رہے نیک عمال کرتا رہے اللہ کے بارگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے اللہ کے ہاں اگر کوئی عمل قبول ہے تو وہ وہی ہے جس میں محبت مصطفیٰ ہو جس مصطفیٰ کے دل کش نظارے دکھائی دیتے ہیں کوئی ماں کو قتل کرتا ہے کہ وہ محبوب کی دشمن ہے کوئی باپ کو قتل کرتا ہے وہ محبوب کا باغی ہے کوئی مامو ذات کو لنکار رہا ہے کہ اس نے محبوب کے بارے میں کوئی نظیبہ جبلہ کہہ دیا ہے کوئی میدان جہاد میں درتے ہوئے اپنے دھٹکتے ہوئے بازو کو توڑ کر پھینک رہا ہے کہ کہیں محبوب کے حکم کی تعمیل میں رکابت نہ بن جا ہے اور کوئی اپنی آنکھوں کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند کر رہا ہے کہ جن آنکھوں سے شیرہ مصطفیٰ دیکھا ہے اب ان آنکھوں سے کسی اور کو دیکھنا گبارہ نہیں ہے اور کوئی حجر اسود کو چوم رہا ہے اور اسے مخاطب کر یوں کہہ رہا ہے اے حجر اسود میں تو تجھے جانتا ہوں نہ لقصان دے سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے کہنے مالا یہ کون ہے عمر فاروق ہیں جو حضور نے رب سے مانگ کر لیا ہے کیا کہتے ہیں اے حجر اسود سن میں عمر ہو کر تجھے ایک پتھر کو چوم رہا ہو میں پتھر شکر ہو کر تجھے ایک پتھر کو چوم رہا ہو یاد رکھنا میں اس لیے نہیں چوم بتا کہ تُو کعبے کی دیوار میں نصب ہے اس لیے نہیں چومتا کہ تُو ایک حسین و جمیر پتھر ہے اس لیے نہیں چومتا کہ ساری دنیا والے تجھے چومتے ہیں اس لیے نہیں چومتا کہ تُو ایک جنگتی پتھر ہے سن میں فقط اس لیے تجھے چومتا ہو کہ میں نے اپنے مصطفیٰ کریم کو دیکھا تھا کہ وہ تجھے چومتا کرتے تھے اب تیرا چومتا عمر کا ایمان بن گیا تو احباب زبکار یہ جو محفلیں سجائی جاتی ہے محبت مصطفیٰ کی ملاد مصطفیٰ کی ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارے سینے میں عشق مصطفیٰ کی شما اور جلتی رہے ہمارے سینے میں عشق مصطفیٰ سے نبریز ہو جائیں اور یاد رکھنا جب ہم محبت مصطفیٰ کا دعویٰ کرتے ہیں تو اس محبت کے کچھ تقاضے بھی اگر دنیا کے اندر کسی انسان سے کوئی محبت کرتا ہے تو اس کی کوشش ہوتی ہے اگرچہ یہ مجازی محبت ہو لیکن محبوب کی ہر عداء کو اپنانے کی کوشش کرتا محبوب اپنے محبوب کی ہر عداء کو اپنانے کی کوشش کرتا ہے میرے محبوب کی چلنے کا انداز کیا ہے اس کا لباس اسے کون سا پسند ہے اس کی گفتگو کی سنداز کی ہے اسے ہر چیز جو جو چیز اس کے محبوب کو پسند ہے محبوب کو اپنانے کی کوشش ہو اور ہر وہ عمل ہو جو حضور نے کیا ہو اور جب ہم حضور کی صیرت کو دیکھتے تو اللہ فرماتا ہے لقد کان لکن فی رسول اللہ عصوات اللہ لوگوں میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے بچپن میں ہو میرے محبوب کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے حضر میں ہو میرے نبی کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے فرمایا دنیا کے کسی مور پر بھی ہو میرے محبوب کی زندگی ہر قدم پر تمہارے لیے رانمائی کرنے والی ہے جب ہم حضور کی صیرت کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں متعلق کرتے ہیں تو حضور کو وہ مقام دیا ہو ایک چھوٹی چھوٹی تین چار باتیں کہنے کے بعد اجازت چاہوں گا حضور کیامت سے پہلے جب اگر کسی کے ہاں بچی ہوتی تو زمانہ جہلیت کا تذکرہ قرآن یوں کرتا ہے کہ اگر کسی کے ہاں بچی پیدا ہو جاتی جب والد کو خبر دی جاتی والد کو اس کی بشارت دی جاتی تو بجائے خوش ہونے کے اس کا چیرہ سیاہ ہو جاتا وہ غصے میں ہو جاتا اور اس کے سامنے دو افشل ہو جاتے ایک تو یہ ہوتی ہے کہ وہ اس بچی کو زندہ رکھے اور لوگوں کے سامنے وہ ندامت کی زندگی گزارے کہ لوگ کہیں گے کہ وہ اس بچی کو زندہ ہی قبر میں دفنا تھا لیکن حضور کی جب آمد ہو تو آپ نے صحابہ کا مجمع لگا ہوا صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمیہ صحابہ سنو اگر تم میں سے کسی کے ہاں دین بچیاں ہیں وہ ان کی پرورش کرتا ہے تعلیم تربیت کرتا ہے جوان ہوتی ہے شادی کر کے دے دیتا ہے فرمیہ قیامت کے روز اللہ کی برگا میں جہاں میں کھڑا ہوں گا میرے ساتھ وہ خوش نصیب بھی کھڑا ہوں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر کسی کی دو بچیاں ہیں وہ ان کے حقوق ادا کر باز روایات میں ہے سوال ہی نہیں کیا اور باز روایات میں ہے اسے عبان ارز کیا حضور اگر کسی کی ایک بچی ہے وہ اس کی تعلیم و تربیت کرتا ہے آیا اس کے لیے بھی انعام ہے حضور نے فرمایا وہ ایک بچی قیامت کے روز والدین اور جہنم کے درمیان ہے اسلام نے اس کے مقام کو اور بلند کر دیا حضور نے خیر اکم خیر اکم لے حالی تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنی گھر والی کے لیے بہتر ہے فرمایا میں محمد عربی اپنی گھر والی کے لیے بہتر اور پھر وہ بیوی جب اولاد ہو جاتے ماں بن جاتی ہے اسلام نے اس کے مقام کو اور بلند کر دیا فرمایا جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے اگر تم یہ چاہتے ہو کہ جنت تمہارا ٹھکانہ بن جا ہے اسی طرح والد کے مقام کو جاگر گرتے ہو حضور نے فرمایا جس طرح ماں کے مقام کو بتایا کہ ماں کے قدموں کے اگر تم نے ماں کی جنت کے مستحق بن گے اگر والد نراز ہے تو فرمایا والد کی رضا جنت کا دروازہ ہے جب تک والد کی رضا شامل حال نہیں جنت کا دروازہ ہی نہیں آج معاشرہ تمدیل ہو چکا ہے بوڑے والدین ہیں جب اولاد ہوتی ہیں ان کی پرورش کرتے ہوئے دن رات موسم کا تغیر و تبدل ساری مشکلات پرداشت کر کے اولاد کی پرورش کرتے ہیں بیٹا جب جمع ہوتا ہے ادار لے کر بھی شادی کروا دیتے ہیں اس کی حق ادا کر دیتے ہیں وہی بچہ جسے اپنے والدین نے جوان کیا پرورش کی تعلیم دلوائی شادی اسی سے ملتا جلتا ایک واقع حضور کی برگاہ میں ایک صحابی ایک آدمی حاضر ہوتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ میں جوان ہوں شادی شدہ ہوں بیوی بچے ہیں میند مزدوری کرتا ہو بیوی بچوں کا پیت پالتا ہو حضور میرے بالد مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو کماتا ہے اس سے مجھے بھی کچھ دے حضور کیا حکم ہے اس کا یہ گمان تھا کہ جب میں حضور کے پاس جاؤں گا یہ شکایت لگاؤں گا حضور میرے والد کو بلا کر منع کر دیں گے نہیدہ بیٹے سے مانگنا نہیں ہے لیکن جب حضور نے سنا اس بیٹے کی شکایت کو اسے مخاطب کر کر پرمایا تو مجھ سے یہ شکایت کرتا ہے کہ میرا والد مجھ سے مانگتا ہے مجھے پتا نہیں انتا و مال کال اپی کا فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی تیرے والد کی ملکیت ہے اسی طرح حضور نے استاذ کے مقام حضور نے اپنے ساری زندگی آجی صرف الفقر فخر فرمایا فقر میرے لئے بائے سے فخر ہے لیکن جب ایک استاذ کی حیثیت سے اپنا تعرف کروایا تو بڑے اچھے انداز فرمایا مجھے اس کائنات میں معلم بنا کر بیجا گیا تو ایک مقام پر حضور نے فرمایا کہ استاذ کا مقام والدین سے بھی بڑھ کر فرمایا اس لیے کہ والدین بچے کے دنیا میں آنے کا ذریعہ بنتی ہے لیکن صحیح معلوم اگر اس بچے کو انسان بناتا ہے تو استاذ ہے جو اس بچے کو ایک اچھا انسان بنا دی آج ضرورت ہی سمر کی ہے کہ ہم اپنے والدین کا بھی اعترام کریں اس ملاد کا تقاضہ یہی ہے کہ ہم اپنے والدین کا اعترام کریں ہم اپنے اساتذہ کا اعترام کریں اور پھر پروسیو کے بارے اسی محفل اسی ملاد کا تقاضہ ہے محبت مصطفیٰ کا تقاضہ ہے کہ ہم اپنے پروسیو کے ساتھ اچھے انداز سے بے چاہیں حضور صحابہ کا مجمع لگا ہوا حضور قسم کھا رہے ہیں اللہ کی قسم وہ مومن نہیں دین بار حضور نے فرمایا صحابہ عرض کرنے لگے حضور کون ہے جو مومن نہیں فرمایا جس کے سلوک سے اس کا پروسی تنگ ہے جس کی وجہ سے اس کا پروسی تنگ ہے آج ہر آدمی اپنے گربان میں جانکے آیا ہم محبت مصطفی کا دعویٰ کرتے ہیں آیا اس کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم اپنے والدین کی خدمت بھی کریں کیا ہم کرتے ہیں اپنے سات ازا کا عدب بھی کریں کیا ہم کرتے ہیں کیا پروسیوں پروسیوں کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آہیں ہمارے ہاتھ سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے محبت مصطفی کا تقاضہ یہ ہے ہماری زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے ہمارے پاؤں گناہ کے طرف چل کر نہ جاہیں ہمارا کوئی ایسا عمل نہیں ہونا چاہیے جس کی وجہ سے ہمارے پروسی کو تکلیف پہنچے اور اگر محبت مصطفی ہمارے دل میں ہے تو پھر ہمیں اس کو اپناتے ہوئے اپنے پروسی کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آنا چاہے ایک عورت کا حضور کے سامنے تذکرہ ہوا حضور فلان عورت ہے بڑی نمازی ہے بڑی تحجد گزار ہے بڑی نیک حضور فلان عورت ہے وہ بڑی نمازیں نہیں پڑتی جو فرض ہے وہ نماز ادا کر دیتی ہے لنبی تسبیحات نہیں پڑتی لیکن حضور اس کے اخلاق بڑے اچھے ہیں اس کی وجہ سے پروسی تنگ نہیں ہے حضور نے فرمایا وہ جنتی ہے وہ جنتی ہے تو پتہ یہ چلا کہ جو ہماری زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہمارے کان کسی کی گیبت سن تو نہیں رہے ہماری زبان کسی کی گیبت تو نہیں کر رہی ہمارا دماغ کسی کے بارے میں پوری سوچ تو نہیں رکھتا ہے تو اس کا مطلب ہے محبت مصطفیٰ میں جھوٹیں اور محبت مصطفیٰ کا تقاضہ یہ ہم مسجد کے عباد رکھیں مسجد کے ساتھ محبت رکھیں ایک دن حضور صلی اللہ علیہ فجر کی نماز ہے موسم کی خرابی کے بائی کچھ صحابہ مسجد میں نہیں آئے تو حضور نے جب نماز سے پارغ ہوئے صحابہ سے مخاطب ہو کر فرمایا اگر مجھے بچور عورتوں کا خوف نہ ہو تو میں ان لوگوں کے گھروں کو آگ لگا دوں کہ جو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے آئے آیا ہم بھی مسجد میں آتے ہیں بڑی مشہور کہاوت ہے ایک مولی صاحب نے آزان پڑھی آزان سننے کے بعد پورے محلے میں سے ایک آدمی مسجد میں آیا اب اکیلا تھا وہ کہنے لگا مولی صاحب آزان ایک بار پھر کہہ دو شاید اور آ جائے مولی صاحب دوبارہ آزان پڑھ جب دوبارہ آزان پڑھی نہ تو پورا محلہ اکٹھا ہوگی کس لیے مولی صاحب دوسری آزان کس لیے دی ہے آزان تو ایک ہی ہوتی ہے کس جگہ لکھا ہے آپ نے کیوں دی تنقید کے لیے پورا محلہ آگیا لیکن جب اللہ کے لیے بلایا گیا آزان نماز کی دعوت دی گئی تو صرف ایک نمازی آیا ہے آج ہمارے ہاں یہی ہے تنقید کرنا پڑے تو ہر ایک کی انگلی کھڑی ہو جاتی ہے لیکن اگر مسجد میں نماز کے لیے بلایا جائے تو کوئی ایک یا دو نمازی ہوں گے حالان کہ حضور نے فرمایا جب تم کسی دوسرے کی طرف انگلی اٹھاتے ہو تو کبھی دیکھا ہے کہ تین انگلیاں اپنی طرف پشارہ کر رہی ہوتی ہے تو تجھے دوسرے کا عیب تو نظر آ رہا ہے لیکن تین انگلیاں تیری طرف پشارہ کر رہی ہیں کہ اپنے من میں بھی دیکھ اپنے اندر بھی دیکھ آیا تو کتنا نیک ہے تیرے اندر کتنے گناہ ہے جو تجھے اپنے نظر نہیں آ رہے تو اس لیے یہ کوشش کرنے چاہیے کہ امیشہ دوسرے کی اصلاح کرنے چاہیے کہ اپنی زبان سے کسی کو تکلیف نہ ہو یہ پہنچ چل کر گناہ کی طرف نہ جائیں مجھے ایک شیر یاد آ رہا ہے ایک شیر کہتا ہے مرنا تو اس جہان میں کوئی حادثہ جینا کمال ہے کہ اگر کوئی مار جاتا ہے تو یہ حادثہ نہیں رب کا فرمان ہے ہر ایک نے فنا ہو جو بھی آیا ہے اس نے جانا ہے کہ کوئی حادثہ نہیں لیکن اس دور نا کمال میں جینا کمال ہے کہ اس پرفتن دور کے اندر اگر آدمی گناہوں سے اپنے گزارتا ہے تو یہ اس کے لئے کمال ہے کہ وہ اس دور میں بھی اگر ایک اچھا انسان بن کر زندگی گزارتا ہے تو یہ کمال ہے وہ شاعر نے کہا تھا کہ درد دل کے واسطے تیدا کیا انسان انسان کو پیدا ہی دوسرے کی ہمدردی کے لئے پیدا کیا گیا دوسرے کے ساتھ اچھا برطاؤ کرنے کے لئے پیدا کیا گیا برنا طاعت کے لئے کچھ کم نہ تھے کرو بیا اگر رب کی تسبیح مقصود ہوتی تو وہ تو فرشتے بھی کرتے ہیں یہ صرف انسان کو پیدا کیا گیا تو یہ ایک دوسرے کی بلائی کے لئے ایک دوسرے سمر کی ہے کہ یہ جو محفل سجاتے ہیں یا محفل میں شریک ہوتے ہیں ان میں حضور کی صیرت کا متعلق کیا جائے حضور کی صیرت کو بیان کیا جائے حضور کی صیرت کو سنا جائے کہ ہم جس نبی کے ساتھ محبت کا ہم دعوی کرتے ہیں آیا اس محبت کے جو تقاضے ہیں آیا وہ ہم پورے بھی کرتے ہیں یا نہیں اپنے والدین کا عدب و اعترام کرتے ہیں یا نہیں اپنے اساتذہ کا عدب و اعترام کرتے ہیں یا نہیں اپنے پروسکیو سے ہمارا اچھا سلوک ہے یا نہیں اگر یہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے محبت مصطفیٰ میں ملی آخری بات کہنے کے بعد اجازت چکھ فرمایا ہمیں اپنے بزرگوں سے ورسے میں دو چیزیں ملی فرمایا ایک مسجد ملی ہے ایک قرآن ملی ہے اور آپ ساری زندگی انہی دو چیزوں پہ ہی کار بند رہے ہیں جس کا آج آپ ریزلٹ دیکھ رہے ہیں کہ آج کشمیر کہ کونے کونے میں ہر قلی میں قال اللہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ کی یہ جو صدائے بلند ہو رہی ہے یہ آپ کا قرآن سے عشق اور محبت کی انتہا ہے اور دوسرا آپ فرماتے کہ ہمیں بزرگوں سے مسجد درسے میں ملی آپ ہر جگہ جہاں بھی آپ کی جہاں بھی تو صرف مسجد ہی نہیں وہ مسجد آباد بھی ہے وہاں آزان بھی ہو رہی ہے نماز بھی ہو رہی ہے قرآن کی صدائیں بھی بلند ہو رہی اور یاد رکھئے مسجد بنانا کمال نہیں مسجد کو آباد کرنا کمال ہے ورنہ بنانے میں تو مسجد شبر لاہور کی بڑی تاریخی مسجد ایک رات میں بنا دی علمہ اقبال اس وقت موجود تھے انہیں کسی نے بتایا کہ مسجد ایک رات میں بنا دی گئی ہے تو آپ نے اس پہ شیر پڑھا مسجد تو بنا لی شبر میں ایمان کی حرارت والوں نے من اپنا پرانا پاپی تھا پرسو سے نماز بننا سکا مسجد بنانا کمال نہیں مسجد آباد کرنا کمال ہے اللہ رب برگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یارب العالمین آج کی اس محفل میں جتنے میں ہم حاضر ہوئے اللہ ہماری حاضری قبول فرمائے ہمارے بہت دوست و عباب جنہوں نے اس محفل کے انعقاد میں کاوشیں کی ہیں چاہے یہاں ہیں چاہے پیرون ممالک ہیں یارب العالمین سب کی کاوشیں اپنی برگاہ سماتیت میں قبول فرمائے و آخر تعوان الحمد اللہ رب اللہ مصطفیہ جان رحمت پہلا ہوں سلام شمع بز میں ہدا یت پہلا سلام شمع بز میں ہدایت پہلا کھو سلام امتی امتی لب پہ جاری رہا امتی امتی لب بیجا دی رہا امتی تیری قسمت پہلا رہا ہوں سلام سلام شمع بز میں ہدایت پہلا ہوں سلام یا سلام سلام آج زنا ہو قبول رہا 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 اللہم صلی علیہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آل سیدنا ومولانا محمد مبارک وصلیم وصلی علیک اللہم نفر قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجینا من النار بالقرآن ودخلنا بالجند بالقرآن اللہم تائینا على تلاوت القرآن وذکری وشکری وحسن عبادت اللہم اغفر لئمت سیدنا محمد اللہم ارحم على امت سیدنا محمد اللہم احفظ بلادنا وبلاد المسلمین اللہم احفظنا من کل بلائی دنیا وعذاب الاخرہ یا رب العالمین جو بھی کلمات تیبات تلاوت ہوئے اپنی برگا سمدیت میں قبول فرما ان کا سواب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کے دربار گوربار میں حدیعتا پیش کرتے ہیں قبول فرما ایک لاکھ چوبیس آزار کمو بیش انبیاء اکرام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ کہلے بیت اتحار ازواج متحرات صحابہ اکرام تابعین تبع تابعین آئمہ مجتحد تمام کے رواح پیش کرتے ہیں قبول منظور فرما بالخصوص یارب العالمین آج کی اس محفل کے انعقاد کرنے میں جن جن احباب نے کاوش کی ہیں یارب العالمین سب کی سیئی جمیلہ اپنی برگاہ سمدیت میں قبول فرما یارب العالمین اس مسجد کے ساتھ تعامل کرنے والے جتنے بھی عباب ہیں چاہے وہ پردیس میں ہیں ادھر ہیں یارب العالمین سب کی سائی جمیلہ اپنی برگاہ سمدیت میں قبول فرما جتنے بھی عباب اس محفل میں حاضر ہوئے سب کی حاضری اپنی برگاہ میں قبول فرما ان میں سے اگر کوئی بیمار ہو تو شفا اتا فرما پریشان حال ہو تو اس سے خلاصی اتا فرما بے اولاد ہو تو اسے نیک اور صالح اولاد اتا فرما بے روزگار ہو تو اسے بہتر روزگار اتا فرما یارب العالمین عالم اسلام کی خیر فرما کشمیر کے مسلمانوں کو ازادی اتا فرما بیت المقدس کو فتح و نسرت اتا فرما فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما ہمارے ملک کو استعقام اور ترقیت فرما یارب العالمین ہمیں اس دنیا میں رہتے ہوئے فکر آخرت کی تفیق فرما یارب العالمین آج کے اس میفل میں جو بھی بیان ہوا یارب العالمین اس پہ ہمیں عمل کرنے کی تفیق فرما اپنے والدین کی خدمت کرنے کی تفیق فرما ہمارے گروہ میں جو مریض ہیں انہیں شفا فرما یارب العالمین ہمیں ایسا بنا دے کہ تجھے پسند آ جائیں یارب العالمین مسجد حضا کے امام حضرت علمہ حافظ رفاقت صاحب یارب العالمین ان کے ساتھ یہاں سٹیج پہ جتنے بھی علماء بیٹھے ہیں سب کے علم میں بیٹھے ہیں اصاس آئے قلب جاں وہی ہے اصاس آئے قلب جاں نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا نہ عزو ہی کو عساس دے گا نہ مجھ سے بارے عمل اٹھے گا نہ عزو ہی کو عساس دے گا اگر کہے گا بروز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا اگر کہے گا بروز محشر خدا سے میرا نبی کہے گا سیاہ گیاں داغ صاف کر دے انہیں بھی مولا معاف کر دے سیاہ گیاں داغ صاف کر دے انہیں بھی مولا معاف